بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبالیں شکریہ جینی اڈے کے ایک فوجی دھانچے سے امریکہ کیوں ڈر گیا ہم ایران کو ہماری سانس بند کرنے کی اجازت نہیں دیں گے سودان میں لڑائی کی وجہ سے آٹھ لاکھ افراد کی نقل مگانی بھارت میں الیکشن سے قبل اسلام مخالف فلم کی ریلیز پارہ سال بعد دنیا میں کوئی ملک غریب نہیں رہے گا بل گیٹس سعودی عرب ٹریفک خاصے میں چھے حقیقی بھائی جان سے گئے کوہلی گمبیر اور نوین الحق کے درمیان تلخ کلامی تقریب سے باہی نکلتے ہوئے دلہن ٹریفک خاصے میں ماری گئی دلہا شدید زخمی جس پر زندگی بھر کوئی مقدمہ نہ ہو اقتدار سے نکلتے ہی اسے مقدمات کیسے ہائی کور تو آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانے امریکی ٹی وی چینل سی این این میں سیٹلائٹ تصاویر میں ایک بڑا گبارہ دکھایا گیا ہے جو چینی فوج نے شمالی مغربی جائنہ کے ایک فوجی اڈے پر تیار کیا ہے یہ تصاویر چینی گبارے کے امریکہ کے اوپر سے اڑان بھننے سے مہینوں پہلے لیکن تھی جو نومبر دو ہزار بائیس میں امریکی نیٹورک میں حاصل کی تھی امریکی کمپنی بلیک سکائی سیٹلائٹ ایمیجنگ نے یہ تصاویر لی تھی اس میں ایک سو فٹ لمبا گبارہ تقریباً ایک کلو میٹر لمبے رن میں پر منڈلاتا دکھائی دیتا ہے خلائی ماہرین نے کہا ہے کہ چینی سہرہ میں اڈے کی تصاویر میں گبارے اور ایک بڑا ہینگل لانچ کرنے کے لیے بنیادی دھانچہ دکھایا گیا ہے یہ ریپورٹ اس سال کے شروع میں ایک چینی گبارے کے امریکہ کے اوپر سے پرواز کرنے کے بعد سامنے آئی ہے جسے بلاخر جنوبی کیلولائنہ کے ساحل پر مار گرائے گیا تھا اس سے قومی سلامتی کی ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی تھی قانون سازوں نے فوری طور پر امریکی صدر جو بائیرن کی انتظامیہ کے گبارے پر رد عمر پر سوال اٹھایا تھا امریکی میڈیا کے مطابق چینی گبارہ جس نے امریکی سرزمین پر سفر کیا حساس امریکی فوجی مقامات کے بارے میں معلومات اکٹھا کرنے میں کام یاب رہا امریکی حکومتی عہدداروں کی جانب سے اس طرح کے منظر کو رونما ہونے سے روکنے کی کوشش کے باب جود چائنہ کا یہ مشن کام یاب رہا امریکی حکومت اس گبارے کے ملبے کے کچھ حصوں کو بازیافت کرنے میں کام یاب رہی جسے ملک کے مشرقی ساحل سے گرائے گیا تھا دفاعی حکام نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ گبارہ چائنہ کی طرف سے چلائے جانے والے ایک بڑے نگران کے پروگرام کا حصہ تھا جس نے وہ دیگر گبارے بھی شامل ہیں جو ماضی میں امریکہ بستی امریکہ اور جنوبی امریکہ پر ارچکے ہیں سہونی حکومت کے وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ ہم ایران کو ہماری سانس بند کرنے کی اجازت نہیں دیں گے نیتن یاہو نے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ وہ مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں سیکیورٹی بڑھانے کے لیے ایک نائے منصوبے کے نفاظ کا ارادہ رکھتے ہیں دعویٰ کیا کہ یہ حکومت ایران کو اپنا دم گھوٹنے نہیں دے گی نیتن یاہو نے پھر وزراء کانسل کے اجلاس میں اپنے ایران مخالف بیانات کو دھورایا سہونی حکومت کے وزیر اعظم نے دعویٰ کیا کہ ہم ایران کو چاروں طرف سے تقریب کاری کے ذریعے ہمارا تم گھوٹنے نہیں دیں گے ہم ان کی جاریفیت کے خلاف اور خطے میں اس ملک کی شاخوں اور ہتھیاروں کے خلاف کاروائی کریں گے ان کا مزید کہنا تھا کہ ان کی حکومت نیشنل کارڈ نام سے ایک گروپ بنانے کا ارادہ رکھتی ہے جس کا کام عرب علاقوں میں آبادکاروں کے حفاظت کرنا ہوگا یہ بیانات دوست و مقبودہ فلسطینی علاقوں میں کاروائیوں میں اضافے کے بعد دیے گئے ہیں اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ سودان میں فوجی دھڑوں کے درمیان جاری لڑائی کے نتیجے میں آٹھ لاکھ سے زیادہ افراد نقل مکانی کر سکتے ہیں یہ سودانی ساتھ ہمسایہ ممالک میں راہ فرار اختیار کر رہے ہیں ایک اندازے کے مطابق تقریباً پانچ لاکھ اسی ہزار سودانی پناہ گزین ہے جبکہ دیگر موجودہ پناہ گزین ہے جو ملک میں آرزی خیموں میں رہ رہے ہیں بھارت میں الیکشن سے پہلے اسلام مخالف فلم داکرالہ سٹوری کی ریلیز کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں جس کی ریلیز کو روکنے کے لیے عدالت میں درخواست دیرے التباہ ہے مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے کے لیے بنائی گی فلم داکرالہ سٹوری پانچ مئی کو بھارت کے سینما گھروں میں نمائش کے لیے پیش کی جائے گی بھارتی ریاست کرالہ کے وزیر علا پینہ رائے سمید کئی سیاسی اور سماجی شخصیات نے اسے پروپیگنڈا قرار دے دیا ہے فلم میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ کرالہ سے تقریباً 32000 خواتین گمشدہ ہیں اور یہ خواتین اسلام قبول کرنے کے بعد مختلف اسلامی گروپس میں شامل ہو گئی ہیں اور بھارت سمید دنیا کے دیگر ممالک میں تقریب کاری کی کاربائیوں کے لیے بھیج دی گئی ہیں کہ کرالہ کے وزیر علا نے فلم کے پروڈیوسر اور رائٹر وپل امرت لال شاہ پر الزام آئیت کیا ہے کہ وہ اس فلم کے ذریعے سنگھ پریوار کے پروپیگنڈے کو آکے بڑھا رہے ہیں جس کا مقصد لف جہاد کو استعمال کر کے کرالہ ریاست کو بدنام کرنا ہے بھارت کے کئی سماجی اور سیاسی رہنموں نے فلم کا بائیوکارڈ کرنے کا اعلان کرتے ہوئے اس فلم میں لگائے جانے والے الزامات کو مصرد کر دیا ہے تاہم فلم میں مرکزی کی دار ادا کرنے والی اداکارہ ادا شرمہ نے اپنی فلم کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ فلم کسی الیکشن ایجنٹے یا مذہب سے متعلق نہیں ہے بلکہ یہ موت اور زندگی کی تخریب کاری بمقابلہ انسانیت کے متعلق ہے اس کو پروپیگنڈے کہنا ہر اس لڑکی کی کہانی چھپانے کے مترادف ہے جس کی زندگی تباہ ہوئی بھارت میں ریاست کرناٹک میں قانون ساز اسمبلی کے انتخابات دس مئی دوہزار دیس کو دوستو ہونے والے ہیں تاکہ کرناٹک قانون ساز اسمبلی کے تمام دو سو چوبیس عراقین کو منتخب کیا جا سکے انتخابات سے پہلے فلم کی ریلیز اسلام مخالف پروپیگنڈا ہے جس کی ریلیز کو روکنے کے لیے بھارتی سپرین کورٹ میں درخواست دائر کی کی تھی تاہم عدالت نے اسمات سے ہی انکار کر دیا ہے مائیکرو سوفٹ کے باننی اور دنیا کے امیر ترین افراد میں سے ایک بل گیٹس نے کہا ہے کہ دوہزار پینتیس تک دنیا میں کوئی ملک قریب نہیں رہے گا امیر ممالی کے اہم منصوبوں اور اجازات کو استعمال کرنے کی بدولت دوہزار پینتیس تک دنیا میں کوئی ملک قریب نہیں رہے گا بل گیٹس نے اس کی وجہ بتاتے ہوئے مزید کہا کہ کم یا درمیانی آمدنی والے ممالک اپنے امیر پروسی ممالک سے سیکھیں گے جیسا میڈیکل کے شعبے میں نئی ویکسین درات میں بہتر بیش سے زیادہ پیداوار اور ڈیجیٹل انقلاب اسی طرح دیگر شعبوں میں بھی جدید تبدیلیوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کم آمدنی والے ممالک نئی سرمایہ کاری کو اپنی جانب راغی کرنے میں کام یاپ ہو جائیں گے بل گیٹس کا مزید کہنا تھا کہ دنیا اس وقت پہلے سے بہتر حالت میں ہے میں کافی پر امید ہوں اور پیش ہوئی کر سکتا ہوں کہ دو ہزار پینتیس تک دنیا میں کوئی ملک غریب ملک نہیں رہے گا بل گیٹس جو دو ہزار چودہ میں بھی ایسا ہی دو ہزار تو ایک دعویٰ کر چکے ہیں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ دو ہزار پینتیس تک ستر فیصد سے زائد ممالک کی فیقس آمدنی آج کے چائنہ اور نوے فیصد کی آمدنی آج کے بھارت سے بھی زیادہ ہوگی سعودی عرب میں طائف اور الباہہ کو ملانے والی شہر عام پر ہونے والے علمناک ریفک حادثے کے نتیجے میں ایک ہی خاندان کے چھے افراد جان سے چلے گئے اور پانچ زخنی ہو گئے جو کہ تمام حقیقی بھائی تھے واقعہ دو گاڑیوں کے ٹکرانے سے ہوا واقعہ میں والدین اور دیگر تین بہن بھائیوں کو تشویشناک حالت میں انتہائی نگے داشت میں منتقل کر دیا گیا ہے دوسری گاڑی کا ڈرائیور جس کی عمر ساٹھ سال کے لگ بگ ہے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا ایک چار سالہ بچی موجزانہ طور پر مکمل طور پر محفوظ رہی محمد سالم الغامدی نے بتایا کہ میرے اہل خانہ کی مدینہ سے البہہ واپسی کے دوران اور البہہ اور طائف کو ملانے والی سٹھ پر پہنچنے پر ایک درتناک واقعہ پیش آیا جس میں اس کے چھے بھائی فوت ہو گئے فوت ہونے والے بھائیوں میں سب سے بڑے کی عمر سترہ سال اور سب سے چھوٹے کی اڑائی سال بتائی جاتی ہے الغامدی نے بتایا کہ ان کے والد والدہ دو بیٹیاں اور ایک بیٹے کو طائف کے شاہ فیصل سپیشلسٹ ہاسپیٹل کنگ عبدالعزیز سپیشلسٹ ہاسپیٹل اور طائف کے پرنس سلطان ہوسٹکل میں انتہائی نگے داشت میں منتقل کر دیا گیا ہے انہوں نے مزید بتایا کہ ان کے والد کو فوری دیبی امداد دینے کے بعد انتہائی نگے داشت سے فارغ کر دیا گیا ہے انڈین پریمیر لیگ آئی پیل میں گوتم گھمبیر اور ویرات کوہلی کے درمیان لڑائی پر بھارتی میڈیا نے نمین الحق کو ذمہ دار ٹھہرا دیا حالانکہ دوستو گوتم گھمبیر کھر دماغ زیادہ مشہور ہے بھارتی میڈیا کے مطابق افغان فاسٹ بولر نمین الحق نے میچ کے دوران پہلے ویرات کوہلی سے بدتمیزی کی نمین الحق ماضی میں بھی سینئر کرکٹر کے ساتھ ناروہ سلوک کرتے رہے ہیں جیسا کہ محمد آمیر اور شاہد آفریدی سے بدتمیزی کر چکے ہیں اس میچ میں گوتم گھمبیر اور ویرات کوہلی کے درمیان سخت جملوں کا تباتلہ ہوا تھا اس میچ میں سابی کرکٹر کی ٹیم کو معمولی حدف کے طاقم شکست کا موں دیکھنا پڑا تھا تہاں امپائٹ اور ساتھی کرکٹرز نے بیچ بجاؤ کروایا تھا تہاں میچ کے احتدام پر لفظی جنگ ختم نہیں ہوئی بلکہ آخر میں دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں کے آپس میں ہاتھ ملانے کے دوران نمین الحق نے ویرات کوہلی کا ہاتھ جھٹ دیا جس پر بھارتی کرکٹر گسے میں آگئے اس طرح گوتم گھمبیر بھی لڑائی میں شامل ہو گئے ویرات کوہلی اور گوتم گھمبیر کے دمیان آئی پیل دوہزار تیرہ میں دوستو تلخلانی ہوئی تھی جس کے بعد سے دونوں کھلاڑیوں کے ایک دوسرے سے تعلقات بہتر نہیں تھے امریکہ میں شادی کی تقریب کے بعد دلہا دلہن گولف کارٹ میں سوار ہو کر گھر جانے کے لیے نکلے ہی تھے کہ نشے کی حالت میں خاتون کارڈ ڈرائیور نے ٹکر مار دی یہ افسوسناک واقعہ جنوبی کیرولائنا میں پیش آیا جہاں تیز رفتار کار نے گولف کارٹ کو پیچھے سے ٹکر ماری جس پر دلہا اور دلہن فضا میں کئی فٹ بلند ہو کر کلا بازیاں کھاتے ہوئے گر گئے واقعہ میں چونتیس سالہ دلہن سمارتہ کی موقع پر ہی موت واقعہ ہو گی جبکہ دلہا آرک شدید زخمی ہو گیا جسے قریبی ہاسپیٹل منتقل کر دیا گیا زخمی دلہے کی حالت بھی تشریشناک بتائی جا رہی ہے جوڑے کو ٹکر مارنے والی کار سوار کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ ایک ایسا شخص جس پر زندگی بھر کوئی مقدمہ نہ ہوا ہو اقتدار سے نکلتے ہی اس پر اتنے مقدمات کیوں درچھو گئے ایسی صورتحال میں عدالتیں خاموش تماشای نہیں بن سکتی عمران خان اپنے خلاف ایک سو اکیس مقدمات میں کاروائی روکنے کے لیے دائر درخواست میں ذاتی حسیت میں لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے حکومت طاقت کا غلط استعمال کرتے ہوئے عمران خان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہی ہے سرکاری وگیل نے عمران خان کے خلاف ملک بھر میں درچ مقدمات کی تفصیلات عدالت میں جمع کروا دی جس کے مطابق عمران خان کے خلاف اسلام آباد میں اکتیس لاہور میں تیس فیصل آباد میں چودہ بھکر میں چھے شفپورہ میں تین گجرہ والا میں دو جہلم میں تین اٹھک میں چار راولپنڈی میں دس بہاولپر میں پانچ رہین یار خان میں چار اور چکوال میں دو مقدمات درچ ہیں عمران خان کے وکیل کا موقف تھا کہ عمران خان کے خلاف ایک ہی مدی یعنی پولیس کی مدیت میں مقدمات درچ کیے جا رہے ہیں جو بھی واقع ہوتا ہے مقدمہ عمران خان پر درچ کیا جاتا ہے اس کی مثالیں موجود ہیں زلدہ شاہ کے اس وزیر آباد حملہ کے اس عرشد شریف کے اس میں دیگر مقدمات کی مثالیں موجود ہیں اکہتر سالہ شخص جو پاکستانی شہری ہے اور اسے ہر روز زمانت لینا پڑتی ہے جو ممکن نہیں ہے یہ سب سیاسی بنیادوں پر ہو رہا ہے تاکہ الیکشن نہ ہو سکے میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کہ تین مہینے میں ایک سو چالیس مقدمات درچ ہو گئے ہوں اب تک ہم نے پچیس مقدمات میں زمانت لے لی ہے عمران خان کے خلاف انہیں کوئی فنینشل کرپشن نہیں ملی تو اس کے بعد انہوں نے فوجداری مقدمات درچ کر دیئے اور تخریب کاری گداری اور مذہب سے متعلیت سنگین دفعات کو مقدمات کا حصہ بنایا گیا عمران خان کو بطور سابق وزیراعظم سیکیورٹی بھی نہیں دی گئی کاغذوں میں عمران خان کو سیکیورٹی دے دی گئی ہے عمران خان جھوٹے قیسد میں انصاف لینے جان ہتھیلی پر رکھ کر رود عدالت آتے ہیں جسٹس علی باکر نجفی نے سرکاری وکیل سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ سرکاری وکیل صاحب اس صورتحال میں عدالتیں خاموش تماشائی نہیں بن سکتی کہ ایک ایسا شخص جس پر زندگی بھر کوئی مقدمہ نہ بنا ہو اقتدار سے نکلتے ہی اتنے مقدمات کیوں درج ہو گئے کیا انہیں انتخابات سے دور لکھنے کے لیے ایسا ہو رہا ہے جسٹس انوار الحق نے اس تفضار کیا کہ پاکستان بننے کے بعد کتنے لوگوں پر ایک سو پچاس مقدمہ درج ہوئے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک سو پچاس مقدمہ درج کر دیے جائیں اور کہیں کہ قانون کا سامنا کریں بنچ نے پنجاب حکومت کو تفتیش مکمل کر کے آٹھ میئے تک مکمل ریپورٹ عدالت میں جمع کرانے کی ہدایت کر دی اور کیس کی سماعت آٹھ میئے تک ملتوی کر دی موسیقی تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ موسیقی